تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بشرا خان، سارا، سنہ قادم، کوکف فاروقی، نرجز الفقہ، صوبہ شکیل تیگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی میں ہوں کوکف فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ نائنز وزیر آزم عمران خان ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے دورے میں دو طرفات جارت اور طوانائی کے شعبے پر بات ہوگی دو نیوکلئر طاقتوں کی جنگ میں ناقابل تلافی نقصان ہوگا ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں ہم ہر وقت تیار ہیں ملک پر آنچ نہیں آنے دیں گے جو سرپرائز دشمن ہمیں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام واپس لوٹ گیا امریکہ بھارت ڈیل سے خطے میں طاقت کا توازن بگڑے گا ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں بھارت کو پاکستانی افعاد کی تیاری پر شک نہیں ہونا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ آلسو لورڈڈ پاکستان افرٹس اگنس ٹیروریزم کسی جج یا وکیل کی جاسوسی نہیں ہوئی اور نہ ہوگی فاروخ نسیم کہتے ہیں اسلام آباد بار کاؤنسل کا سیکیٹیریٹ سپریم کورٹ کے قریب ہونا چاہیے وزیر ایال حسن کا کرونا وارس متاثرین کے لیے اسپتال مختص کرنے کا اعلان مراد علی شاہ کہتے ہیں ایران سے آنے والے لوگوں کو کہیں گے اپنے گھروں میں رہیں ہیڈلائنز آپ نے جوانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریگ کے بعد موسیقی بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر اعظم پاکستان امران خان ایک روزہ دور پر قطر پہنچ گئے وزیر اعظم امران خان نے امیر قطر سے خصوصی ملاقات کی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں موسیقی وزیر اعظم امران خان ایک روزہ دور پر قطر پہنچ گئے ہیں معامل خصوصی زلفی بخاری اور ندیم بابر بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں وزیر اعظم امران خان امیر قطر سے خصوصی ملاقات کریں گے اس کے علاوہ وزیر اعظم قطری سرمایہ کاروں سے بھی ملاقاتیں کریں گے اس دورے میں دو طرفہ تجارت اور تاونائی کے شعبے میں تعاون پر بات ہوگی خیال رہے کہ گزشتہ برس جولائی کے آخر میں وزیر اعظم امران خان نے دور امریکہ سے واپسی پر دوہا میں قطری وزیر اعظم عبداللہ بن نصر بن خلیفہ فالسانی سے ملاقات کی تھی جس میں پاکستان کی معیشت کی بحالی کے لیے قطر کی معاملت پر اظہار تشکر کیا گیا اور تجارت سرماہکاری انرجی سمیت مختلف شعبوں میں تعاون جواری رکھنے پر اتفاق ہوا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ خطے میں جنگ چھڑی تو اس کے خطرناک نتائج نکلیں گے دو نیکلئر طاقتوں کی جنگ میں نہ قابل تلافی نقصان ہوگا ہماری کوشش ہے امن کا راستہ اپنا آیا جوائے مزید احوال سپورٹ میں ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا عوام اور پاک پوجھ نے ہر مشکل کا بہادری سے مقابلہ کیا بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر الزامات لگائے پاکستان نے ذمہ دار ملک کے طور پر ہر قسم کی تحقیقات کی پیش کش کی ہمیں سپرائز دینے والا دشمن خود ناکام ہو کر واپس لوڈیا بھارت نے بھکلا ہٹ میں اپنا ہیلیکاپٹر بھی مار گرایا میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا سرحدوں کا کامیاب دفاع کیا اور دشمن کے اعزائم کو خاک میں ملایا شہدہ کے ورسہ کو سلام پیش کرتے ہیں تمام غازیوں کے بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج کا دن یوم تشکر ہے اور عظم کا بھی انہوں نے کہا کہ بھارتی بیانات کو سنجیدگی سے لیتے ہیں بھارت کی دفاعی تیاریوں پر نظر ہے پاکستان کا دفاع مضبوط ہے بھارت نے کوئی جاریت کی تو بھرپور جواب دیں گے ہم الحمدللہ مکمل طور پر تیار تھے اور جو سرپرائز دشمنہ میں دینا چاہ رہا تھا وہ دشمن خود سرپرائز ہو کے ناکام واپس لوٹ گیا پاکستان نے جواب میں دن کی روشنی میں نہ صرف دشمن کو بھرپور محصر جواب دیا بلکہ اس کے دو نڑاکہ تیارے بھی مار گرائے اور ان کا ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھی نندن گرفتار ہوا اسی بوکلاہت کے دوران بھارت نے اپنا ہی ایک ہیلیکاپٹر بھی مار گرائے ترجمان دفتر خرجہ نے کہا ہے کہ امریکہ طالبان محایدے میں وزیر خرجہ شام عمود پوریشی پاکستان کی نمائندگی کریں گے کرونا کے معاملے پر ایران کی حکومت سے رابطے ہیں وائرس سے نمٹنے کے لیے چین کے اقدامات بہت بہتر ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں ترجمان دفتر خرجہ عائشہ فاروقی نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ کے دوران کہا کہ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں متحر دیکھیں اس معاملے پر ایران کی حکومت سے رابطے میں ہیں تہران میں پاکستانی سفارت خانہ متحرک اور ہاٹ لائن نمبر مختص کر دیے گئے ہیں وزارت سہت کرونا وائرس کے معاملے پر بہت متحرک ہے چین نے بھی مسئلے سے نمٹنے کے لیے بہتر اقدامات کیے ہم ملتنے کے لیے ان کے لیے کھر چیزمcy میں آپ ایران کے لیے ایران کو جانبہ ڈیستنے کے لیے جو مگہ اپنی ترتبخواست کرنے کے لیے ہماری کھر میں وائی ہماری کھر ملتنے کے لیے اگر ہماری اور اقوانت کے لیے کھر ہماری طرح کی ڈیستنے کے لیے باتر ایران نمتہر اور ایران کیسپورتے گرام آئیشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ امریکہ طالبان مہائدے میں وزیر خارجہ پاکستان کی نمائند کی کریں گے پاکستان بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے متاثر رہا ہے کل بوشن یادف ریاستی دہشتگردی کی مثال ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ امریکی صدر کی جانب سے سالسی کی بیشکش کا خیر مقدم کرتے ہیں کشمیر کے صورتحال پر عالمی برادری آگاہ ہو چکی ہے پاکستان کومی کا بھارت دفاعی دین پر تشبیش ہے جس سے خطے میں طاقت کا توازن خراب ہوگا last few days as you are also aware the US president Donald Trump paid a two day visit to India and in his press interactions reiterated his offer of mediation on the long standing جمعہ و کشمیر dispute president Trump also lauded پاکستان's efforts against terrorism his remarks during his visit to India are a clear manifestation of the current upward trajectory in پاکستان US ties thank you آنگے بڑھیں گے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں وفاقی وزیر قانون بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا ہے کہ کسی جج یا وکیل کی کوئی جاسوسی نہیں ہوئی نہ ہو رہی ہے اور نہ ہوگی مزید چانتے ہیں سپورٹ میں اسلام آباد میں بکلہ کی تقریب سے خطاب کے دوران بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعداد کم از کم پندرہ ہونی چاہیے اسلام آباد بار کانسل کا سیکیٹیریر سپریم کورٹ کے قریب ریڈ زون میں ہونا چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ اسی سال شارع دستور پر نئی امارت میں منتقل ہو جائے گی بیرسٹر فاروق نسیم کا کہنا تھا کہ انگریزوں کے جس سوہ سو سال پرانے خانون پر ہم چل رہے ہیں وہ خود اس میں کتنی بار ترمیم کر چکے ہیں تمام ججز کی تائیناتیاں کورٹہ سسٹم کے بجائے صرف میرٹ پر ہونی چاہیے صبح ای تاثب کو ختم ہونا چاہیے پنجاب میں یہ تاثب ختم ہو چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا جج اگر کراچی شفٹ ہو تو اسے سندھ ہائی کورٹ بھی بجوایا جا سکے مزید خبروں کو بھی بولیجن کا حصہ بنائیں گے مگر اس فریک کے بعد موسیقی وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے ٹاسک فورس قائم کر دی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ پہ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ نیجی اسپتال میں کورونا وائرس کا ایک ایس سامنے آیا متاثرہ شخص کے اہلے خانہ کو کرنٹینہ میں رکھا گیا ہے ایران سے آنے والے پندرہ سو افراق کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے وزیر علیہ السین نے کہا کہ کمیشنر آفس میں کنٹرول روم بھی قائم کر دیا گیا ہے ماسک ایک کمی کو پورا کرنے کے لیے ویئر ہاؤسز سے رابطہ کریں گے اور ماسک کے اصل قیمت پر فروخت کوئی اقینی بنائیں گے جبکہ مہنگا ماسک میٹنے والوں کے خلاف کاربائی ہوگی وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ نے کہا کہ ایک اسپتال کو کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے مختص کر رہے ہیں کرونا سے متعلق اسپتال میالات اور ڈاکٹر سپیشل ہوں گے مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت نے کرونا وائرس سے متعلق ایک بھی میٹنگ میں نہیں بلایا وفاقی حکومت پارٹی بنیادوں پر نہیں بلکہ قومی معاملہ سمجھ کر سوچے تاہم اگر وفاقی حکومت کو کوئی مدد درکار ہے تو ہم مدد کے لیے تیار ہیں ائرپورٹ حکام نے وزیر علیہ السین سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی جس میں وزیر علیہ نے ائرپورٹ پر سکریننگ عمل سمیت ایران اور چین سے آنے والی پروازوں کے حوالے سے اقدامات پر سیول ایوییشن آتھورٹک حکام سے معلومات نہیں ائرپورٹ حکام نے وزیر علیہ کو بتایا کہ ائرپورٹ پر آئیسولیشن رومز قائم کیے ہیں جبکہ سکریننگ کا عمل بھی جاری ہے وزیر علیہ السین نے ائرپورٹ حکام کو سکریننگ کے عمل کو سخت کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک سے کراچی آنے والی پروازوں کی سخت مونیٹرنگ اور مسافروں کی سکریننگ کی جائے دوسری طرح کرونا وائرس کی تزدیق کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں فیس ماسک نایاب ہو گئے ہیں اور قیمتوں میں ہوش روبہ اضافہ ہو گیا سٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسپنز کر رکھی ہے اگر وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادیری ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادی قاکب پارو کی نیٹیز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان